السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش لیٹریچر تو فرینڈز آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک نیا ٹاپک ایک نیا رائٹر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جان وائکلیف تو فرینڈز آج ہم ڈسکس کریں گے جان وائکلیف کو ان کی ڈیٹ آف برد تھی 1324 and ڈیٹ آف ڈیتھ تھی 1384 ٹھیک ہے تو یہ بات دھیان میں رکھ لے بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے ان کے بارے میں ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ کے بارے میں ان کی ڈیٹ آف برد کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو فرینڈز جو جان وائکلیف تھے نا وہ ایک انگلیش سکولیسٹک فیلوسفر تھے ٹھیک ہے یہ ایک بیبلیکل ٹرانسلیٹر بھی تھے پریسٹ بھی تھے اور یہ ان کوئلٹیز کے علاوہ یہ ایک ریفورمر بھی تھے اور یہ ایک تیولوجین بھی تھے ٹھیک ہے فرینڈز ان میں کافی زیادہ کوئلٹیز موجود تھیں یہ ایک سیمینڈری پروفیسر تھے یونیورسٹی آف اکسفورڈ میں ٹھیک ہے فرینڈز انہوں نے 1382 میں جب بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا تو بائبل کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد ان کو ٹائٹل دیا گیا فادر آف انگلش پروز کا ٹھیک ہے فرینڈز فادر آف انگلش پروز کا ان کو ٹائٹل دیا گیا تو اور جان وائکلیف کو دہ موننگ سٹار آف ریفورمیشن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے فرینڈز تو یہ بات آپ مائنڈ میں رکھ لیں ریجسٹر پر نوٹ کر لیں کہ جو موننگ سٹار تھے ریفورمیشن کے وہ جان وائکلیف تھے نیکسٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں ایٹ اس پرابیبل دیٹھ ہی پرسنلی ٹرانسلیٹیڈ دہ گوزپل آف میتھیو مارک لوک اور جان انہوں نے کیا کیا انہوں نے پرسنلی ٹرانسلیٹ کیا گوزپل کو میتھیو کی مارک کی لوک اور جان کی انہوں نے کیا گیا انہوں نے جو بائبل تھی نا ان کو بائبل جو بک تھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا میڈل انگلیش میں اور انہوں نے کسی کی کولوبریٹیو میں نہیں کام کیا انہوں نے کولوبریشن نہیں لی یعنی کہ کسی کے ساتھ مل کر نہیں کیا انہوں نے خود کیا پرسنلی انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اور ٹرانسلیٹ کیا اور ٹرانسلیٹ کو جبکہ ان کے جتنے بھی اسوسی ایرز تھے انہوں نے نیو ٹرانسلیٹ کو انہوں نے کیا ٹرانسلیٹ اور جو ان کے اسوسی ایرز تھے نا انہوں نے اور ٹرانسلیٹ کیا تھا تو فرنڈز آپ لوگوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو جان وائکلیف تھے انہوں نے نیو ٹیسٹامنٹ کو خود سے ٹرانسلیٹ کیا تھا یعنی کہ کسی کے ساتھ مل کر ٹرانسلیٹ نہیں کیا تھا اور پرسنلی کیا تھا اس کو اور جو کہ ان کے سوسیئرز تھے نا انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اور ٹیسٹامنٹ کو اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ نیکسٹ پوائنٹ میں یہ ہے کہ جو 1377 میں وائکلیف جو تھے اور لولرز جو تھے انہوں نے ایک ریفورمیشن سٹارٹ کر دی انگلینڈ میں تو فرنڈز یہاں پر یہ پوائنٹ جاننا بہت ضروری ہے کہ لولرز کیا ہے اور 1377 میں انہوں نے ریفورمیشن انگلینڈ میں سٹارٹ کی تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں فرنڈز لولرز جو تھے جتنے بھی ویسلیف کے فالور تھے نا ان کو فالو کرنے والے تھے ان کو بولا جاتا ہے لولرز ٹھیک ہے لولرز ان کو بولا جاتا ہے یہ اس کے فالورز تھے اور جتنے بھی آپ دیکھ لیں اگر آپ ان کے فالورز کو کہیں بھی یہ قویشن آ سکتا ہے کہ لولرز کون تھے تو ویسلیف فالور ہوں گے ان کو ہم لولرز بولتے ہیں 1377 میں انہوں نے ریفورمیشن سٹارٹ کی تو نیکس سلائیڈ میں ہم ریفورمیشن اور لولرز موفمنٹ کے بارے میں لولرز ریفورمیشن کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تو چلیے نیکسٹ سلائیڈ کو دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ جو ہم نے پوائنٹ دیکھا کہ اس میں 1377 میں جان وائکلیف نے اور ان کے لولرز نے مل کر ریفورمیشن سٹارٹ کر دی ٹھیک ہے تو یہ ریفورمیشن کس طرح انہوں نے سٹارٹ کی ایک موفمنٹ چلائے گئے جس موفمنٹ کا نام تھا لولرز موفمنٹ ٹھیک ہے کیونکہ جن کے ساتھ مل کر جان وائکلیف نے یہ موفمنٹ سٹارٹ کی تھی وہ اس کے فالورز تھے اور ان کے فالورز کو لولرز بھی بولا جاتا ہے تو اسی طرح اس موفمنٹ کا نام تھا لولرز موفمنٹ یہ جو موفمنٹ تھی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو چرچ تھا نا چرچ میں جو کافی زیادہ پاورفل لوگ تھے نا جو پریسٹیج تھے وہاں کے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کرپشن کرنا سٹارٹ کر دی اور مورل ڈیکینگ سٹارٹ ہوگی چرچ کے اندر ٹھیک ہے جتنے بھی وہاں پہ ایکلیسیس ٹھیکس تھے نا انہوں نے وہاں پہ کرپشن سٹارٹ کر دی ڈی مورلائزیشن سٹارٹ کر دی تو جو جان وائکلیف تھے نا اور ان کے لولرز تھے ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ چرچ میں وائن کو بہت زیادہ عام کیا جا رہا تھا بائبل کو مطلب کہ بلکل ہی ڈینائی کیا جا رہا تھا اور کافی زیادہ ایل لیگل اور کرپشن وغیرہ ہو رہی تھی تو جان وائکلیف نے ان کے اگینسٹ ایک سٹیپ لیا تو اس موومنٹ کے تھرو انہوں نے یہ سب کچھ وہاں سے ختم کرنے کی کوشش کی اب اس کے بہائنڈ ریزن کیا تھا اس کے بہائنڈ ریزن یہ تھا کہ وہاں پہ جو رول تھے نا رولر جو تھے جو رول کر رہے تھے ان کے پاس کافی زیادہ ویل تھا آگئے تھی ٹھیک ہے فرنڈز کافی زیادہ ویل تھ ہونے کی وجہ سے لگجری ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کرپشن کر رہے تھے دیمورالائزیشن کر رہے تھے یعنی کہ جو چرچ کے رول تھے وہ بلکل نہیں فالو کیے جا رہے تھے تو جو پوئرز تھے نا لائک لینگ لینڈ اور گور فریری ریوورٹیڈ اگینسٹ اگرونگ کرپشن ان دا چرچ تو جو لینگ لینڈ اور گور کی جیسے پوئرز تھے نا انہوں نے ایک بغاوت کی ان کرپشن کے اگینسٹ ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے چرچ کے اندر اس طرح کی کوئی حرکتیں ہو یا اس طرح کی کرپشن ہو ڈیمورالائزیشن ہو ٹھیک ہے انہوں نے وہاں پہ ریوورٹ کی بغاوت کی ان اصولوں کے خلاف ان کرپشن کے خلاف اور ڈیمورالائزیشن کے خلاف تو فرنڈز دیر بیسٹو ڈیوائیو دا سپیرچول کرسچینٹی انگلینڈ انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ دوبارہ جو سپیرچول کرسچینٹی ہے اس کو انگلینڈ میں بحال کر دے ٹھیک ہے فرنڈز تو ان سب کو ریمور کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی تھی جان بائیکلیف جو ہیں انہوں نے جو چرچ کی اتھارٹی تھی نا جو انتظامیاں تھی ان کو چیلنج کیا اور ان کو جو ہے اپنے جو ان کے ڈیسائپلز تھے اور جو ان کے لالرز جو ان کے فالورز تھے ان کو وہاں پر بھیج دیا ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہو ور کال لالرز اور پور پریج تو سپریڈ ہس ٹیچنگز یعنی کہ اپنے ٹیچنگز وہاں پر اپنانے کے لیے وہاں پر اپلائی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہاں کی اتھارٹی کو وہاں کے چرچ کی جو اتھارٹی تھی ان کو چیلنج کیا کہ میں یہاں پر یہ سب کچھ ختم کرواؤں گا اور میں یہاں پر سپریچویلٹی اور کرسچینٹی کو دوبارہ بحال کروں گا تو انہوں نے وہاں پر اپنے لالرز کو بھیج دیا اور انہوں نے وہاں پر کافی زیادہ مطلب کہ ورگ کیا کافی زیادہ کوششیں کی ان سب چیزوں کو ختم کرنے کی تو اسی طرح انہوں نے کیا کیا کہ جو جان وائکلی فینہ انہوں نے بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا اور بائبل کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو مطلب کہ انہوں نے اس پرپس کے لیے ٹرانسلیٹ کیا کہ وہ اپنے جو لالرز تھے جو اپنے مطلب کہ ان کے ڈیسائپلز تھے ان کو انکریج کر سکتے انہوں نے ان کو انکریج کیا اور اسی لیے انہوں نے بائبل کا اس کو لیٹن سے لے کے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کو مطلب کہ انہوں نے جان وائکلیف تھی انہوں نے بائبل کو میڈل انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا یعنی کہ اپنے جو ڈیسائپلز تھے جو اپنے ان کے فالورز تھے ان کو انہوں نے وہاں پہ بھیجا تو انہوں نے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے جو بائبل تھی نا اس کا جو ایک پارٹ تھا جو ایک پورشن تھا اس کو نیو ٹیسٹامیٹ کی فارم میں ٹرانسلیٹ کر دیا تو اس کو نیو ٹیسٹامیٹ بولا جاتا ہے تو فرنڈز ان کا جو ورین ہے نا جان وائکلیف کا جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا بائبل کو جو ان کی ٹرانسلیشن کی بعد ورین آیا اس ورین کو وائکلیف بائبل بولا جاتا ہے ٹھیک ہے وائکلیف بائبل بولا جاتا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے فرنڈز اور پیپر میں یہ پوچھا جا سکتا ہے وائکلیفز بائبل ٹھیک ہے فرنڈز تو یہ آپ نوٹ کر لیں وائکلیفز بائبل بولا جاتا ہے ان کے ٹرانسلیشن کے ٹیسٹامنٹ کو نیو ٹیسٹامنٹ کو ٹھیک ہے فرنڈز تو فرنڈز جیسا کہ آپ کو میں نے جان وائکلیف کی لائف کے بارے میں بھی کچھ انفومیشن دے دی ہے کیونکہ وہ کیسے تھے پریست سے وہ ایک تیولیوجین تھے بیبلیک کا ٹرانسلیٹر تھے ریفورمر تھے تو ان کی مومنٹ کے بارے میں بھی کافی کچھ ہم نے جان لیا تو فرنڈز امید کرتے ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ کی کوئریز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو فرنڈز نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی ایک نیا ٹاپک لے کے سکرائب کر دیں میری ویڈیوز کو لائک کر دیں انقدش کر دیا کریں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ